میں اب اپنا زندہ بیٹا دم میں سے بہت کمزور اگر ہمارے لئے کوئی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے تو وہ آدم کا بیٹا ہے اس کے لگوں میں آدموں کا خوش دنیا پر کی بٹی اسے خود اپنے پاس پلہ آپ کی شروع کی اگنی لگائیوں پر قربان نہیں کر سکتے اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل دنیا پور میں نواب کے بیٹے کی موت کے بعد اب اینہ جو کہ نواب کی بیٹی ہے یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ ہی اب اپنے بھائی کی جگہ سنبھالے گی اور دنیا پور پر حکومت کرے گی کیونکہ اس کا بھائی بھی یہی چاہتا تھا کہ اب دنیا پور کو اس کی ضرورت ہے اور نواب پر بھروسہ کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنا اس عہدے کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرے گی دوسری جانب نوابوں کے کیس کرنے کی وجہ سے پولیس والا نوروز آدم کو گرفتار کر لیں گے پر گرفتار کیا جائے گا کہ حملہ گاڑی پر انہوں نے کروایا تھا اور اسی کی وجہ سے نواب کا بیٹا اور ان کا اپنا بیٹا بھی مارا گیا لیکن یہاں پولیس والے کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ حملہ نوروز آدم نے نہیں بلکہ کسی اور نے کروایا تھا اور نوروز آدم کی پولیس والے سے اس حوالے سے بات بھی ہو گیا اور وہ اسے یہی کہے گا کہ تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو لیکن یہاں ابھی پولیس والا بھی اپنے جوش میں ہیں اور وہ کسی اور کی حکومت چلنا نہیں دینا چاہتا اسی لئے وہ اب اپنے فیصلے پر ادھر آیا ہے دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ نوروز آدم کا بیکھی بیٹا بچا ہے شاہمیر اور اب وہ بھی یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ دنیا پور سے تہی نہیں جائے گا اور اب اپنے بھائی کی موت کا بدلہ نوابوں سے لے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ شاہمیر کہاں تک اس جنگ کو لڑ پائے گا کیونکہ دوسری جانب اینا اب اپنے بھائی کی جگہ کھڑی ہو چکی ہے اور یہاں پولیس والا بھی اب ایکٹیو ہو چکا ہے